موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب کھیلیہ سے ہوں گے میں آج بنانے جا رہی ہوں ٹرڈیشنل بروکن حدیدہ سوپ آپ بھی اسے میری طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کے بچوں اور بڑوں کو بہت پسند آئے گا چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہی اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ حریرہ سوپ بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے دو سو گرام بون لیس چکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا تھا ٹو ٹیبل سپون مسور ٹو ٹیبل سپون آئل ٹو ٹیبل سپون میدہ ٹو ٹیبل سپون سوئیاں ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا چار ٹماتر اس کا بھی میں نے پیسٹ پنا لیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون اگلے ہوئے سفید چنیں سپائسیز میں میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون ٹوم میٹو پیسٹ تھوڑی سی کسوری میتھی اور لیسن ادھرک پاوڈر پین میں آرل ڈال کر اس میں چکن کو پانچ منٹ فرائی کروں گی پھر اس میں گرائنڈ کی ہوئی پیاز شامل کروں گی پھر اس میں گرائنڈ کی ہوئی پیاز شامل کروں گی اور ساتھ ہی ادھرک لیسن پاوڈر ڈال دوں گی اور پانچ منٹ اسے اچھی طرح فرائی کروں گی پھر اس میں نمک کالی میرچ اور حلدی ڈال کر دو نیڈھل کی آنٹ پر فرائی کروں گی پھر اس میں مسج شامل کر کے اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی اب اس میں چھے گلاس پانی شامل کروں گی اور اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال کر پندہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر مسر گلنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں میں ٹومیٹو پیسٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے تھوڑا پتلا کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں ڈریکٹ اسے بھریرہ سوپ میں ڈالوں گی تو اس کی گھٹلیاں سے بن جائے گی اور یہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا اور میدہ میں بھی پانی ڈال کر اسے بھی پتلا کر لوں گی تاکہ یہ سوپ میں ایزیلی مکس ہو جائے سوپ کو پکتے ہوئے پندہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے جو میدہ پانی کے اندر مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی اور کور کر کے اسے دس منٹ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب اس میں ٹمیٹو پیسٹ جو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی سفیت چنیں سوئیاں اور کسوری میتھی ڈال دوں گی پھر اس میں ون ٹی سپون نمک اور کالی مش ٹال کر دس منٹ دم پر پکاؤں گی دس منٹ ہو گئے ہیں اور مزے دار سا حریرہ سوپ تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں ہی کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب میں اسے باؤر میں ڈال کر سرپ کروں گی مزے دار سا ٹرڈیشنل بروکن ہریرہ سوپ تیار ہے اسے لیمن کے ساتھ گورنش کریں آپ بھی اسے میرے سٹائل سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی